ساتھیوں مسٹر ایکس کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو میرا پیارہ دوستوں آج تاریخ ہے نو اکٹوبر اور پرسوں کا دنی بہت پورن آپ سبھی لوگوں کے لیے ہونے والا ہے جیسے کہ کوٹ کی کاریوائی ہیں ابھی دباؤ میں ہیں اور اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا سرکار کو اور دباؤ میں لانے کا یہ ایک بہت ہی مہت پورن سمیہ چل رہا ہے جس سمیہ میں ہم دلی تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور یہ ایک مہت پورن چیز ہوگے گی دلی کے جو اتنے بڑے نیتا ہیں ان کے پاس تک ہماری بات پہنچے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھاری سے بھاری سنکھیاں میں گیارہ تاریخ کو صبح نو و جی تک آپ کے راجیو چوک میٹرو سٹیشن کے پاس میں گیٹ نمبر سکس ہے راجیو چوک میٹرو سٹیشن گیٹ نمبر سکس پہ آپ پہنچیں وہاں سے جنتر منتر کی دوری ووکنگ ڈسٹینس پہ ہے تو وہاں جنتر منتر پہ آپ کا پردرشن ہوگا اس کے بعد آپ کا کینڈل مارچ نکالا جائے گا انڈیا گیٹ پہ اور بھائیہ جی کہن پروگرام چلتا ہے وہیں سینٹرل پارک پہ وہاں پر آپ کی جو باتیں ہیں وہاں میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی باتیں رکھی جائیں نیشنل نیوز چینلز پہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے اپنی باتوں وہاں تک پہنچائی جائے اس کے لیے دلی جانا بہت ضروری ہو گیا ہے مجھے پششیمانچل کے لوگوں سے زیادہ امید ہے نہیں اور جتنی امیدیں کروں گا مجھے یہ پورڑ وشواس ہے کہ پششیمانچل کے لوگ میری آشاؤں پر پوری طرح سے کھرا اتریں گے ڈلی نہ پہنچیں گے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور آگے بھی دھوکہ دیتے رہیں گے تو میں زیادہ امیدیں کرتا نہیں ہوں پششیمانچل کے لوگوں سے لیکن مجھے امید ہے پوروانچل عوض اور بندیلکھنڈ کے لوگوں سے کہ وہ لوگ جب بھاری سے بھاری سنکھیا میں اپنے دھرنے کو سفل بنائیں گے تو دوستو اب یہ سمجھئے کہ آپ ٹائم کی قیمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس دھرنے میں آپ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں پہنچیں گے یہ ٹائم بہت زیادہ کروشیل ہے اور یہ سمجھ لیجئے آپ اپنے فیور میں ساری چیزیں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی کے سو امید کروں گا کہ اپنے یہاں سے جو ہیں آپ کے پاس میں پیمپلیٹس ہوں گے پیمپلیٹس پوستر بنوا کے لے کے جائیے گا ٹھیک ہے سبھی چیزیں وہاں پر لے کے جائیے گا جس سے کہ ہمیں آسانی ہو اور سب چیزوں کو منیج کرنے میں آپ نے بات لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہو جو کچھ پوچھتے ہیں لوگوں کو پیمپلیٹس دیا جائے تو باتیں جلدی پہنچتی ہیں جیسے لکھنوں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا لکھنوں میں آپ نے پیمپلیٹس بانٹے تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مددہ کیا ہے نہیں تو بھیڈ اکھٹی ہوتی اس کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا بھیڈ اکھٹی کس لئے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ اپنے پیمپلیٹس دیں گے اپنے پوستر دکھائیں گے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے میڈیا کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کیا مددہ ہے لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کیا مددہ ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ لکھنوں میں جاگے کسی سے پوچھیں گے تو ایک پانوالے کو بھی یہ پتا چیز ہوگی کہ یہ بات ہے کیا اصلی معاملہ کیا ہے پورے لکھنوں آپ کو جانتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس چیز کا بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اگر آپ اگلے دن کو سوکی بھیڑی کھٹی ہوتی ہے تو ان کو سمجھ میں آتی ہے اچھا یار یہ بی ٹی سی والے ہیں سمجھ رہے تو ان چیزوں کا فرق بہت زیادہ پڑتا ہے تو دوستو جو پششی میتر پردیش کے لڑکے ہیں ان کو میں کچھ نمبر شیئر کر دینا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں پششی میتر پردیش کے بھائی ہیں ہمارے شرمن کمار ان کا نمبر نوٹ کر لے اور ان کے سمپرک میں رہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے وہاں پر دلی پہنچنے کے لیے نمبر ہے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دوسرا ایک نمبر ہے نوٹ کر لیجئے یہ بہت ہی مہنتی بھائی ہیں علاوہات تک انہوں نے دھرنیت دیئے ہیں تو سوچیں ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے ان کا نمبر ہے 790-686-7707 790-686-7707 یہ دونوں بھائیوں سے آپ سمپرک کریے اور کوشش کریے کہ جلدے سے جلدے لوگوں کو جھوٹنے کی کوشش کریں ویسٹن یوپی والے بھائیوں سے میں کہنے دینا چاہتا ہوں کہ دوستوں ایک دن میں آپ کی پڑھائی خراب نہیں ہوگی مجھے پتا ہے آپ لوگ گھروں میں بے شرمی کے ہمارے چھپے پڑھے ہیں آپ کو شرم آتی ہے گھر سے نکلتے ہوئے ٹھیک ہے اس لیے ان لوگوں سے جڑیے اور جائیے سوچ لیجئے ایک دن ایکزام دینے جا رہے ہیں دلی کوئی دور نہیں ہے آپ کے یہاں سے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے سے دور کسی کے گھر سے دلی نہیں ہوگی یہ گیارنٹی ہے تو آپ لوگ اپنی آپ کے حق کی بات ہے آپ کو یہ پروو کر کے دکھانا ہے کہ دلی میں سنکھیا جادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی ملنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اپنے سوابیمان کے اوپر یہ بات لے کے چلنی ہے اور ہوگی بھی یہی اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کو گالیاں بہت ملیں گے لوگوں کی یہ بات سمجھ لیجئے گا تو میں نہیں چاہتا کہ اس لڑائی میں پسچم والے کسی بھی طریقے سے پیچھے رہیں اور کبھی رہے نہیں ہیں کسی بھی لڑائی میں پسچم والے پیچھے اسی بجا سے میں امید کرتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے ابھی بات کوٹ کی جو ہے آج کوٹ میں جو کچھ ہو آپ کو پتائیے زیادہ بحث نہیں ہوئی سرکار پھر leave up ہوتی کہ favor میں دکھی لیکن leave up ہوتی limit میں ہوتی ہے جج صاحب نے کچھ زیادہ چیزیں سنی نہیں اور نے کہا کہ میں اپنا order reserve کر رہا ہوں باقی جو چیزیں ہیں جو بھی کچھ آپ کو لگان ہے سوال جواب return میں جائیں گے بحث نہیں ہوگی اب ان سب چیز اب ہوگا کیا جج صاحب بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں فستیوی جیسے مجھے لگتا ہے میرا experience کہیں نہ کہیں فستیوی نظر آ رہی ہے ایک چیز دوستو اور بتا دیتا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ انیمتہ والے کیس سے ہمارے کیس پہ بہت زیادہ positive effects پڑے ہوئے ہیں اور پڑیں گے آگے کیسے پڑیں گے یہ کبھی اور بتا دوں گا لیکن پڑیں گے یہ guarantee ہے اور پڑیں گے کیوں ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلے اگر تیس 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 کا مددہ ہم اٹھاتے تو اتنا بڑا مددہ نہ بنتا اور لگتا کہ چلو یہ بھیک مانگنے آیا لڑکے لیکن ایمپریشن جو گورنمنٹ سب جو مین فوکس ہے وہ دھاندلی پہ آ چکا ہے جیس تیس ہو نہ ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ کو جتنا اپنی ساکھ بچانے میں لگنے میں بچ پڑا ہو اسی لیے گورنمنٹ کچھ کرنے کے یا کچھ سوچنے کے موڑ میں کہہ سکو کہ ستھتی میں نہیں کیا کیا جائے وہ جان پہ بنی ہو کسی کھانے کے بارے میں سوچے گا اچھے چیز کے بارے میں سوچے سب سے پہلے اس کے بعد ساری چیز آتی ہیں تو اسی طرح گورنمنٹ کی جان پہ بنی ہوئی ہے تو پہلے اس سے بچنے کے لیے لگی یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ اپنے کیس کو مجبوط سے لٹنے کا تو دوستو اب آپ کو دلی میں پورا دم دکھانا ہے پوری لکھناؤ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو پورا پورا سپورٹ کرے گی دلی کی پوری ٹیم آپ کو پورا پورا سپورٹ کرے گی وہ پر بھلی آپ چہرے